السلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی لا جواب اور بہت ہی منفرد لاہوری چکن کڑھائی تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں لاہوری چکن کڑھائی بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ کچھ اس طرح سے ہیں یہاں ہمارے پاس موجود ہے 400 ڈیم چکن گریٹ کی ہوئی دو میڈیم سائز کی بیاز تین ٹیمارٹر اس سنہ سے کٹے ہوئے آدھا کب دہی ایک ٹی سپون فائن چاپ ہری مرچیں دو ٹیبل سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ اور جو مسالے اس میں ہم شامل کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہیں نامک ڈی ٹی سپون دھنیا پاورڈر دو ٹی سپون ہلدی پاورڈر آدھا ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ایک ٹی سپون اور اس میں زیرہ پاورڈر ہم شامل کریں گے ایک ٹی سپون اور دم لگاتے ہوئے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ کچھ اس طرح سے ہیں پسوری میتھی ایک ٹی سپون ادھرک لمبائی میں کٹی ہوئی ایک ٹیبل سپون اور ہری مرچیں ہم نے لی ہیں تین سے چار آپ چاہیں تو کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں ہرا دھنیا تین سے چار ٹیبل سپون یہاں کڑھائی میں ہم نے آدھا کپ آئل ڈال لیا ہے اب اس میں شامل کریں گے یہ چکن اور اب اس میں شامل کریں گے نمک اور چکن کو تقریباً دو سے تین منٹ تک آئل میں فرائی کریں گے یہ دیکھئے دو منٹ ہو چکے ہیں اور چکن ہماری فرائی ہو چکی ہے اب اس میں شامل کریں گے ادھرا کلہسن کا پیس فائن چاپڈ ہری مرچیں اور یہ پیاز اس میں شامل کریں گے اور اسے تین سے چار منٹ تک اچھی طرح سے ہم دھونیں یہاں تک کہ پیاس کا پانی خوشک ہو جائے یہ دیکھئے پیاس کا پانی خوشک ہو چکا ہے آئل سیپریٹ ہو چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے ہم تمام مسالے اب اس میں شامل کریں گے ٹیماتر اور اب اسے کور کر دیں گے دو منٹ کے لیے یہ دیکھئے دو منٹ ہو چکے ہیں اب اسے ہم گھون لیتے ہیں اب اس میں شامل کریں گے اور اب اسے کور کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے یہ دیکھئے تین منٹ ہو چکے ہیں اور دہی کا پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے اب اسے ہلکا سا بھون لیتے ہیں اب اس میں شامل کریں گے ادرک ہرے مرچ ہرہ دھنیا اور اس میں شامل کریں گے قصوری میتھی اور اب اسے کور کر دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر دم لگا دیں گے یہ دیکھئے ہماری بہت ہی لا جواب اور بہت ہی منفرد لاہوری چکن کڑھائی بلکل تیار ہے اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ اس کے لیے